موسیقی Kawa Saki Z650 BS6 Variant اس بائک کا انتظار مجھے کافی پہلے سے تھا کیونکہ یہ ایک نیکیڈ سٹریٹ فائٹر بائک ہے اور یہ بائک کافی زیادہ کمپیکٹ اور پاورفل ہے سو میں نے اس سے پہلے جو ریویو کیا تھا وہ تھا Kawa Saki Ninja 650 BS6 Variant کی بائک سو میں نے سوچا کیوں نہ نیکیڈ سٹریٹ فائٹر بائک کو بھی ریویو کیا جائے سو اگر آپ کو Z650 کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے تو ویڈیو کو لاستک دیکھنا اور چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا سو گائز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس بائک کے پرائیس فیچر اینڈ چینجز کے بارے میں چلو گائز ویڈیو شروع کرتے ہیں G650 BS6 Variant کا جو ایک شوروم پرائیس ہے وہ ہے 6,10,000 روپیس اور یہ آن روڈ آتے آتے ہیں سمویر اراؤن 6,70,000 روپیس کی ہو جائے گی اگر بات کریں BS6 Variant کے پرائیس کے بارے میں تو اس کا پرائیس ہائی کیا گیا ہے in comparison to BS4 بائک جو اس کا BS4 Variant تھا وہ اسے 20,000 روپیس سستہ مل رہا تھا آپ کو بٹ اس میں کافی زیادہ آپ گریڈیشن کیا گیا ہے اس کے انجن میں انجن ریفائنمنٹ میں انٹیونی وغیرہ میں تو بائک جب لوڈیڈ ہوتی ہے فیچرز کے ساتھ تو تھوڑا بہت پرائیس تو ایکسٹر پی کرنا پڑتا ہے سو اب بات کرتے ہیں اس کے انجن اسپیسیفیکیشن کے بارے میں اس بائک میں ملتا ہے آپ کو 649 سیسی کا 4 stroke twin parallel cylinder liquid cool fuel injected DOHC BS6 compliant engine اگر بات کریں اس کے پاور پروڈکشن کی تو 649 سیسی کے ساتھ اس بائک کی جو انجن ریفائنمنٹ اور تیونیگ ہو کافی زیادہ اچھی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا پاور پروفارمنٹ بھی کافی زیادہ بڑھیا ہے سو گائز اگر بات کریں اس کے maximum پاور پروڈکشن کی تو یہ پاور پروڈکشن دیتی ہے 64 BHP at 8,000 RPM اس کا top end پروفارمنٹس کافی اچھا ہے ساتھ میں اگر آپ اس کا top دیکھیں تو اس کا top ہے maximum جو top ہے 64 Nm at 6,700 RPM یہ بائک 6 gear speed کے ساتھ transmitted ملے گی آپ کو اور اگر بات کریں اس کے major upgrade relation کی تو اس میں آپ کو dual tone color scheme ملتا ہے اور جو major upgrades کے بارے ہم بات کریں تو newly designed اس کا LED headlight ہے جو کی ایک flat سمجھو آپ flat جو naked street fighter bike سمجھتی ہے flat lamps اس طائب کا آپ کو اس میں headlight دیکھے گا جو کی کافی زیادہ compact ہے اور fully LED اور fully digital آپ کو TFT colors کی mola instrument console ملے گا اس کا جو TFT console ہے اس کے اندر آپ کو Bluetooth connectivity ملے گا جس کو آپ اپنے smartphone سے connect کر سکتے ہو ساتھ میں آپ اپنی ride کو پورا track کر سکتے ہو پورا monitor کر سکتے ہو آپ نے کس طرح bike کو ride کیا ہے ساتھ میں آپ کو navigation جیسے premium features ملیں گے اس bike کا جو application ہوگا وہ radiology smartphone application کے through connect کیا جاتا ہے جو کی kawa saki کے advanced feature والا کافی زیادہ کام کرنے والا application ہے اس application کو kawa saki نے in house develop کیا ہے سو اس bike کے compatibility and user friendly interface رکھا گیا ہے اب بات کرتے ہیں اس bike کے کچھ tires وغیرے کے بارے میں اس میں آپ کو road sport 2 radial tubeless tires ملتے ہیں ساتھ میں bike کے جو پیلین سیٹ ہے اس کو بھی adjust کیا گیا ہے تاکہ پیلین رائیڈر کو کافی زیادہ comfort ملے previously previously جو بی ایس فور variant تھا اس کا جو پیلین سیٹ تھا وہ کافی زیادہ comfortable نہیں تھا تو یہ سب upgrade کر دیا گیا اس bike میں تاکہ bike کو کافی زیادہ comfortable and fun to ride بنایا جا سکے ساتھ میں اگر بات کریں سیٹ ہائٹ کی تو 790 mm کا سیٹ ہائٹ ملتا ہے آپ کو مطلب less than 800 mm کی سیٹ ہائٹ ہے تو جو short rider ہے ان کے لیے بھائی کافی زیادہ اچھی ہونے والی ہے اگر curve weight کی بات کریں تو 196 kg کا curve weight ہے اس bike میں and اس کا muscular tank کافی زیادہ attractive ہے اگر naked street fighter bike ہے تو tank سے ہی muscular look ہے وہی آتا ہے کیونکہ اگر sport segment کی bike ہو تو headlight پر زیادہ زیادہ آپ کا eye catchy ہوتا ہے headlight لیکن اگر naked street fighter bike ہے تو اس کا tank ہے مسcular ہے تو کافی زیادہ attractive دیکھتا ہے اب بات کرتے ہیں chase and suspension کے بارے میں تو trellis high 10 side street frame پر based یہ chase ہے آپ کو front پر ملتا ہے 41 mm کا front fork suspension and rear preload adjustable monoshock اب اگر in detail بات breaking system کے بارے میں تو front پر ملتا 300 mm کا front dual disc and 220 mm rear single disc break front break dual disc ملے گا 2 plate disc front and single plate disc rear میں 220 mm disc rear میں اب بات کرتے ہیں اس کے kis type ABS آپ offer دی باری یہاں پر ملے گا standard dual channel ABS and color scheme کی بات کریں green جس کو lime green ebony بولتے and pearl flat stardust white دو color option آپ کو دیکھ ملتے ساتھ مگر بات کے top end performance کی تو top speed جو ہونے والا 221 km per hour top speed ہے this bike mileage within city 15 km per liter and highway per ride to spike 20 km per liter average so guys یہ تھی details z650 کے بارے میں جو ایک naked street fighter bike i hope آپ سب کو بہت زیادہ پسند ہے specifically مجھے پرسنل پوچھیں تو مجھے کافی زیادہ پسند ہے street fighters bike because وہ fun to ride bike ہوتی ہے کافی zی 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 compact بل ہوتی ہیں کافی زیادہ کمپاکٹ ہوتی ہیں اور بہت easily آپ ride کرتے ہیں اگر fully fared bike ہے تو سنبھل گئی چلانا پڑھتا گئی city riding کر رہے تو میرے لئے بائک زی 650 آپ ضرور comment میں بتانا آپ کو کون سی bike اچھے لگتی ہے آپ z50 زیادہ اچھی لگتی ہے یا ninja 650 جو کی فلی fared bike ہے so guys یہ تھی video z6 so guys یہ تھی video z6 50 کے بارے میں اگر